قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں من کل عمر ہر طرح کے احکامات لے کر سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر تلو ہو جائے یعنی سہری کا وقت ختم ہو جائے دعا بھی کر لیتے ہیں آج الحمدللہ رب العالمین وعلاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلا علیہ وصحبِ اجمعین اے اللہ جو کچھ کہا سنائے سے اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ ہمارے جو رمضان کے روزے ہیں اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ ان روزوں میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی کمی بیشی ہوئی اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما اے اللہ جن لوگوں نے بھی رمضان میں صدقات و خیرات کیے بڑھ چڑ کر غریبوں کو کھلایا راشن کی تخصیم میں مدد کی اور زکاةیں نکال لیا اور اللہ جو بھی ہم سے نیکی کی تیری وجہ سے اے اللہ تو نے ہمیں توفیق دیا اے اللہ ہماری ان تمام عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس میں ہم سے اگر کوئی ریاکاری ہوئی کہیں کوتاہی ہوئی اے اللہ ان صدقات و خیرات میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی اے اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما اے اللہ ہماری تراوی کی نمازوں کو قبول فرما ہماری تحجد کی نمازوں کو قبول فرما اے اللہ اس رمضان میں ہم میں سے جس سے بھی کوئی نیکی کا کام ہوا اے اللہ تو اپنے فضل سے اس نیکی کو اپنے دربار میں قبول فرما اور اللہ جو نیکیوں کی دوڑ میں دوسروں سے پیشے رہ گئے تراوی میں سستی ہوئی رمضان کے روزوں میں سستی ہوئی اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں آئندہ ہمیں سستی سے بچنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ اس رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں بار بار دکھا اے اللہ بار بار رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں دکھا اے اللہ جس وبا سے پوری دنیا دوچار ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ موت کے موں میں چلے گئے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں بیمار ہسپتال میں پڑے ہوئے اے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات اتا فرما ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی آفتوں سے اے اللہ اپنے فضل سے محروم فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے جو مرہومین پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان کی قبر کو اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا اے اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما جس جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو اپنے فضل سے رمضان کی برکت سے رمضان کے آخری عشرے کی برکت سے اور اللہ اس مقدس رات کی برکت سے اللہ تو اپنے فضل سے ان کے جرائم کو ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ اے اللہ ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن سے کبھی ماضی میں زنا ہوا ہو اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں اللہ جس سے بھی یہ جرم ہوا ہم سب اپنے اس مسلمان بھائی کی طرف سے توبہ کرتے ہیں اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما اس کے گناہ کو معاف فرما اے اللہ آئندہ زندگی عفت اور پاک دامنی کے مطابق گزارنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ اس مجمع میں اور اس دعا میں شریک لوگوں میں کسی سے لڑکوں سے بدفعلی کا عمل ہوا ہو اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ اس کے اس جرم کو معاف فرما آئندہ اے اللہ عفیف اور پاک دامنی والی زندگی نصیف فرما اے اللہ اے اللہ پیغمبروں کے نکاح والی زندگی نصیف فرما بدکاری والی زندگی سے اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ ہماری عورتوں کو حیاء نصیف فرما ہماری عورتوں کو عفیف اور پاک دامن بنا ہمارے مردوں کو حیاء نصیف فرما زنا بدکاری بدنظری اے اللہ بہیائی کے ہر کام سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے نوجوانوں میں جس کو بھی اے اللہ انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیاء پیدا فرما ہماری آنکھوں کو پاک دامن بنا ہمارے کانوں کو پاک دامن بنا اے اللہ اے اللہ ہم میں جو بھی رشدداری توڑنے والے ہیں اے اللہ اے اللہ تیرے صحابی ابو حریرہ رضی اللہ کا قول ہے کہ جس مجمع میں رشدداری توڑنے والا ہو اس ایک شخص کی وجہ سے پورے مجمع کی دعاوں کو رد کر دیا جاتا ہے اے اللہ اے اللہ ہم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو کوئی رشدداری توڑنے والا ہو اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں رشدداری جوڑنے والا بنا اے اللہ رشدوں کو نبھانے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ اے اللہ اس مجمع جو بھی ایسا ہو جس نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہو والدین کی حق تلفی کی ہو اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے معافی طلب کرتے ہیں اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیف فرما اور اے اللہ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے والدین کا حق پہشان کر احسن طریقے سے اے اللہ یہ حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ رمضان میں جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کا ختم کیا تراوی میں یا ویسے ہی اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی تلاوت کو قبول فرما انہیں ختم قرآن کی برگتیں نصیف فرما قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیف فرما قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ اے اللہ جن لوگوں نے جن نوجوانوں نے بھی اے اللہ جو نوجوان بھی داڑیاں کاٹتے ہیں اے اللہ تیرے نبی کا ہرشاد ہے اعفو اللحا وخص الشوارب یہود و نصارہ کی مخالفت کرو داڑیاں بڑھاؤ اے اللہ ان نوجوانوں کو داڑیاں رکھنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ غیر مسلموں کی شکل و صورت سے محبت اور پیغمبروں کی صورت سے نفرت ہے اے اللہ اس جرم سے ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں پیغمبروں کی صورت سے محبت نصیف فرما اے اللہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرہ جس کے چہرے پہ داڑی نہ ہو اے اللہ اے اللہ آج پوری امت اس جرم میں مبتلا ہو گئی اور اس جرم کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ اے اللہ ہماری عورتوں کو پورے لباس پہننے کی توفیق اطاف فرما حیاء والا لباس پہننے کی توفیق اطاف فرما جو بے پردہ ہیں اے اللہ ان کو پردہ کرنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ اے اللہ ہماری زبانوں میں بے حیائی کو ختم فرما بات بات پر گالی فوش گالیاں یہ ہمارے اے اللہ کلچر کا حصہ بن چکی ہے اے اللہ اس مقدس رات میں ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ اپنی زبان کو فوش گالیوں سے محفوظ رکھیں گے اے اللہ ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ اے اللہ اس سببہ سے ہمیں نجات اطاف فرما اے اللہ مسلمان جہاں کہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں اللہ ان کی مدد فرما شام کے مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما عراق کے مظلوموں کی مدد فرما افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما تین میں اگر ظلم ہو رہے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ جہاں بھی مسلمان کمزور ہیں ضعیف ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما اے اللہ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اگر ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہو بھرماد فرما اے اللہ فرقواریت کی لانس اہماری حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما اے اللہ بزرگوں کا علماء کا صحابہ کا احترام نصیف فرما اے اللہ زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں جو اٹھتا ہے کبھی جو بدبخت اٹھتا ہے اللہ صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام نصیف فرما اہل بیعت کا احترام نصیف فرما اے اللہ ہر وہ شخصیت جس نے ایمان کے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اے اللہ وہ ہمارے لئے قابل احترام ہے اے اللہ انٹرنیٹ پر آج صحابہ کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیف فرما جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تو ان کو دنیا میں رسوہ اور زلیل فرما اے اللہ صحابہ کا احترام کرنے والا بنا اے اللہ محدثین کا احترام کرنے والا بنا اے امہ عربہ کا احترام کرنے والا بنا اے اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں بڑے بڑے بزرگان دین اور جو دنیا میں موجود ہیں اللہ سب سے عقیدت اور محبت نصیف فرما سب کا احترام کرنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ ہماری زبانوں کو ان کی گستاخیوں سے محفوظ فرما اے اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے جو میرے کسی دوست سے تشمنی رکھے گا میرا اس کے خلاف ایران جنگ ہے اے اللہ علماء کی اہل اللہ کی محبت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ جو علماء کو برا ولا کہنا گالیہ دینا سب سے آسان کام بن چکا اے اللہ اس جرم سے ہمیں توبہ کی توفی نصیب فرما اے اللہ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما اے اللہ اے اللہ جو رزق تنگی کا شکار ہے ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما اے اللہ جو نکاح کیلئے پریشان ہے ان کو اے اللہ ان کے لیے نکاح کو آسان فرما والدین اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اے اللہ تُو مناسب جوڑے مویسر فرما اے اللہ ان کے اپنے گھروں میں رخصت فرما اور وہاں ان کو سگون و عتمیران اطاع فرما اے اللہ یا رحم الراہمین اے اللہ ہمارے دل میں اپنی اتنی محبت پیدا فرما کہ تیری نافرمانی کے تصور سے بھی شرمانے لگے اے اللہ اتنا خوف پیدا فرما کہ جو ہمارے اور تیرے گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خصوصی حفاظت فرما اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اے اللہ دنیا میں جہاں بھی انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ تو ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں اے اللہ ان کو تباہ و برواد فرما اے اللہ اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما پل سرات کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوزِ کھوسر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جس کی بھی جو جائز مراد ہوئے اللہ اپنے فضل سے اس کی مراد کو پورا فرما جس جس نے بھی دعا کے لئے کہا تھا اے اللہ تو ان کے ناموں کو ان کی حاجتوں کو خوب جانتا ہے اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری فرما اللہ ہم اینا نسألوکا من خیر ما سألکا منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذو بکا من شر مستعادکا منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بلہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلی و صحبی اجمعین برحمتکا یا رحمت الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم